بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست خیرئیس ہوں گے دوستو آج کی جونسی ویڈیو آپ کو ٹائٹل اور تھمڈل دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کس ٹوپک کے اوپر ہے اور میرے ساتھ ہے جی زہر بھائی زہر بھی کیا چلے اللہ کی سان بھائیم ٹکرارک اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فل ڈیٹیل دیں گے کہ آپ اپنے علاقے سے کس طرح جانور فری میں کھڑی سکتے ہیں اور یہ تقریباً ہمارے پاس چار پانس دیکھے ہیں تو انشاءاللہ بارے بار آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوکر ایک مرد اے ویڈ چوب پر کٹنگ ہو جائے گی پہلا طریقہ یہ آگا ہے نا 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 بستی جا تو دوستو آتے ہیں ہم پہلے طریقے کی طرف ضرور بھائی سے پوچھتے ہیں ضرور بھائی بتائیے کہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ کیسے مارے جو ان سے دوست ہیں وہ فری میں جانور اپنے ہی علاقے سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے طریقے کارے ہیں کہ کوئی دوست بھی ہے ٹھیک ہے نا جڑا گریب بندہ جانور نہیں لے سکتا خرید نہیں سکتا وہ پہلا طریقے کارے ہیں کہ جانور ایک لیند ہے کسے جان بندے کو نہیں لیند ہے کسے کلوئی ہوں دا مولک والد ہے اج پہا ہے ہوں دا وی ازار پیہ مولک بڑا جانور ہے بکری ہے ٹھیک ہے نا ویزار ٹک لگ جائے گا یہ ٹک والا سسٹم ہے یہ ٹک والا سسٹم ہے ویزار مل پائے جائے گا اور جدن پڑی ہوئے گی سووے گی بچے جائے گی اندر ویزار سیل کیتے جائے گی ویزار چاہے جائے گا جو پرافٹ ہوئے گی وہ دوات کیتے جائے گی دوسرا طریقے کا رہے ہیں کہ بیان ایک بکری ہے اندھا بچیاں تو اندھا ہے بچیاں تے ٹھیک ہے نا ایک بچا دو بچے جائے گی ایک بچا ان کو ہوئے گا ایک ان کو ہوئے گا یعنی کہ مالکوں کو ہو جائے گا اور ایک جس نے لئے گا ایک بچے اس کی کیا کر رہے ہیں ایک بچہ اس کا ہو جائے گا یہ دیارے والا طریقہ ہے یہ دیارے والا طریقہ ہے گریب بندہ فوڈ کر سکتا ہے سوکھا طریقہ کار ہے لے کے رہے سکتا ہے دودھ دیچ بھی چھوکے ہوئے سکتا ہے ٹھیک ہے نا بندہ رکھنے والا ہے وہ ادا کرے گا اور اتھے اکثر گاؤں کے لوگ چراؤ کے گمار پر آ کے ٹھیک ہے نا انسسٹم چلتا رہے ہیں نا دودھ دینے والے جانوار ہوتے ہیں یہ تھا جی دوسرا طریقہ آدھے آرہے والا تو اب انشاءاللہ تیسرا طریقہ بتائیں گے دوروئی آپ کو تیسرا طریقہ ہے بھئی ان کے یہ بندہ بڑے بچے بڑیاں بکری نہیں لے سکتا ہے وہ چھوٹے بچے لے کے کیونکہ انہیں چھوٹے بچے لے گا وہ بھی سام سکتا ہے کہ انہیں پیسی تھوڑے چاہے جائیں گے اور بکریوں والا ہی بن جائے گے ایک سال بعد پرافٹ ہی اچھی کما سکتا ہے ٹھیک ہے نا تیسرا طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے لے کے سام کے نہیں نہیں ٹوپک تو یہ ہے نا کہ جانور فری ہی لینے ہیں فری ہے بھئی بھئی میں دس لگوں چھوٹے بچے یعنی کوئی شہر کھئی ہے وہ اندھے کوئی لیند ہے وہ اندھے کوئی ٹاک لگ جائے گا بھئی جان دس جانور لیند ہے یہ یعنی کہ پنجا آزار کے لیند ہے پنجا آزار سارے جانوریں چھوٹے جائے گا جس تیم وہ بڑے ہوں گے قربانی تسیل کرتا ہے یا کس تیم ہی کرتا ہے پنجا آزار چھوٹے جائے گا جو پرافٹ ہوگی اوپن دی جائے گی یعنی کہ جن صرف پچاس اس کی انویسمنٹ ہے وہ نکال کے الہر سارے پر کر جائے گی جو پرافٹ ہوگی وہ خافحف ہو جائے گی آجی کیونکہ وہ فیدہ کر سکتا ہے قربانی تسیل ربکے بھی بچے بکرے لے سکتا ہے اگلی قربانی تسیل فائدہ دیں گے گریب بندہ ہے اس طرح بھی فائدہ کر سکتا ہے کیونکہ پیسے نہیں بھر سکتا ایک بندے کو پیسے نہیں آئن اور چوتھا تریقہ سکتا ہے چوتھا طریقہ بندہ ایک بندے بڑھے دو چار بکری رکھی ہی اور اچھا بلیڈر رکھویا ہے ایک بندے نہیں ہیں ایک بندے اچھا بلیڈر اکسل ساڑھے گونر مشہت طریقہ بڑھے یہ ہے کہ ایک اچھا بلیڈر رکھویا ہے لوگ ان شاعر بڑھے ہیں ان نیگ انو دو جنا ایک دو بکری رکھی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے پاس کراس ہونے کے لیے جس کے پاس ایک دو بکری ہیں وہ جس نے بریڈر وغیرہ رکھا ہوئے ہیں بکری رکھی ہیں وہ ان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اکراس ہونے کے لیے وہ دو دو تین تین مہنے لہی بدد ہے وہ دودھ چھوکے دودھ بھی وہ ہی بنتا ہے استعمال کرتا ہے جس نے بریڈر چڑائی وغیرہ کرتا ہے سارا دودھ ہی نکالتا ہے جانتا ہے وہ نکال کے انسیل کتی رکھتا ہے وہ گرمیوں میں اچھا کاروبار چل جاتا ہے بہت اچھا کاروبار چل جاتا ہے جی دوستو ماشاءاللہ آپ نے ویڈیو چیک کی ہوگی بڑی زبردست بنیا جی تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ماشاءاللہ اس ویڈیو پر لائک کا جنسا ٹارگر رکھتے ہیں چار سو رکھ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ پچھلی ویڈیو بھی کافی رٹ گئی تھی جس میں بکری کا دودھ بڑھانے کے حوالے سے بتایا گیا تھا اور زہر بھائی کو کافی کولے ہیں ہی تھی کافی لوگوں نے پوچھا تھا ان سے کہ بکری کا کیوں بڑھانے کا کیا طریقے کہا رہے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی ٹوپنگ ہے ہمارے پاس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بہلے کرنے اسی لاجمی دوبائیں اور آپ کا جون سے بھی سوال آتا ہے اس ویڈیو کا ایک مانڈ بوکس میں آپ اپنی رائکہ ڈاہر دیجئے گا انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دیں گے ہم کو بلکل بھائی یمکی سے انہوں کوئی ڈوٹکا چاہیے دوے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک کہ نہ بکری کو دودھ بڑھانے کے لیے بھی اور بکری سامنے کے لیے قربانی کے لیے بھی کوئی بندہ یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے پوچھ سکتا ہے ہمارے پاس یہ تھا جی آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی تو ملتے بھی دوستوں نیکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد دکھے گا انشاءاللہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو آپ کو منڈیوں کو وزٹ کروایا جائے گا ان کی ویڈیو دکھائے گا یہ ہے ملتے بھی دوستوں نیکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ